اس لیے کہ اس آیت کے مفاہیم پر اور مطالب پر وہ غور کیا جائیں تو یہ آیت امکار کا تمام انسانی زندگی پر مفید ہے اور جتنی بھی سماجی برائیاں معاشرتی گناہ ہیں ان سب کو ترک کرنے پر اور چھوڑ دینے کے لیے یہ آیت مبارکہ ایک واضح دلیل اور ثبوت ہے اس لیے آج کی اس مبارک مجلس میں ہم موجودہ معاشرتی معیشتی بیماریوں بیماریوں کا تذکرہ کر کے اس آیت مبارکہ کی روشنی میں ان کا علاج تجویز کریں گے انشاء اللہ مستعا قرآن اسلام اسلام کتنا داخل ہے بیماریوں صرف زبان کے مسلمان ہیں اور پھر زیادہ سے زیادہ مسجد کی چار دیواری کے مسلمان ہیں ہمارے گھروں سے اسلام رخصت ہو چکا ہے ہمارے بازار سے ہماری تجارت سے اسلام رخصت ہو چکا ہے ہماری ملازمت اور ہمارا جو پیشہ ہے اس سے بھی اسلام رخصت ہو چکا ہے حتی حتی کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ اسلام کے منافع شریعت کے مخالف اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقہ کے مخالف ہوتا ہے جب ایسی بات ہے اور یقیناً ہے پھر ہمیں اپنے گھرمان میں موہ ڈال کر اپنے اپنے منصف مزاج دل سے یہ پوچھنا چاہیے کہ کرنا کیا ہے کیا ہماری زندگی انہی رسومات میں خرافات میں بدایات میں گزرتی رہے گی اور ہم اللہ حضرت علیہ وسلم کے دفتر میں اسلام سے بیزار لکھے جائیں گے اسلام کے دشمن لکھے جائیں گے یہ پسند ہے یا یہ پسند ہے کہ جب ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں تو اللہ کی رحمت ہمارا استقبال کریں جب ہم حول قوصر پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوں تو وہ امام کائنات فخر موجودات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ یہ میرے حقیقی اموتی ہیں اگر اللہ کی رحمت سے مرنے کے بعد ویلک اپ کرواتے ہوں اور حضور علیہ وسلم کی صفارش ہم چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی اس چند روزہ زندگی کے اندر چوبیس گھنٹے کے اندر جو ہے ہمیشہ اسلام کو نافذ کرنا ہے ہمارا کاروبار اسلام کے منافی ہے ہم جو بھی کام کرتے ہیں اگر ہم افرادی ایک بار سے کام کرتے ہیں مال کماتے ہیں تجارت کرتے ہیں تو بھی ہماری تجارت کے اندر افرادی ایک بار سے سود جمع ہو جاتا ہے ہم اپنے بھائی سے کہتے ہیں کہ تم ایک مہینے کے لیے لاکھ روپیہ لے لو ایک مہینے کے بعد ایک لاکھ پچیس ہزار دے دینا یہ ایک لاکھ پچیس ہزار اوپر سے لینا ایک لاکھ کو ہمارا حق تھا ہماری اصلی رقم تھی یہ جو آپ پچیس ہزار لے رہے ہیں اوپر سے یہ کس چیز کا لے رہے ہیں تبادلت المال بالمال بالترازی یہ تجارت ہے مال کا تبادلہ مال کے ساتھ کرنا افسی رضا مندی کے ساتھ یہ تجارت ہے تبادلت المال بالمال بلا ترازی مال کا مال سے تبادلہ کرنا بغیر رضا مندی کے مجبوری کے پیش نظر علاوہ لینا یہ سود ہے اور سود ایک ایسا محمد اور سماجی بیماری ہے کہ اس سے اصل کمائی بھی پوری کی پوری حرام ہو جاتی ہے شہد شہد کا برطن ہے اور شہد کے برطن میں ایک قطرہ نجاست کا ڈال دیا جائے صرف ایک قطرہ تو وہ بھرے کا بھرا برطن اہلِ عقل کے ہاں بھی یہی ہے کہ یہی کہا جائے گا کہ یہ بھرا ہوا برطن شہد کا ناباک ہو گیا کوئی بھی صاحبِ عقل یہ نہیں کہے گا کہ ایک قطرہ نجاست کا گرہ ہے اس سے کیا ہو گیا پھر کتنا فرق ہو جائے گا ہر صاحبِ عقل اور دھمیق والا کہے گا کہ یہ شہد کا بھرا ہوا برطن جو ہے یہ ناباک ہے اس کو کوئی بھی استعمال نہیں کر سکتا ہے اور اگر اس کو ڈبوں میں بھر بھر کے بیچا تو ناباک چیز کے بیچنے کے بھی مجرم بن جاؤ گے ہرام چیز کی بے کروانے کے بھی مجرم بن جاؤ گے وہ دھرہ جرم ہوگا یہی حال سوٹ کا ہے آپ اپنے لاکھ روپے میں ایک سو روپیہ ہی اضافہ کر کے لے لو ہزار اضافہ کر کے نہ لو آپ اپنے لاکھ روپے میں ایک روپیہ ہی اضافہ کر کے لے لو سو بے نہ لو تو یہ لاکھ کا لاکھ روپیہ کیا ہو جائے گا آپ کے لیے استعمال کے قابل نہیں رہے گا یہ حرام ہو جائے گا استعمال کرنا سامنے والا یعنی مقروض اپنے مجبوری کے پیش نظر آپ سے معاملہ کرتا ہے اور آپ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اس کو بھی اپنے جرم میں مطلع کرتے ہیں اور خود کو بھی اپنے اس نابان جرم کے اندر مطلع کرتے ہیں پیسہ ہمارا بینکوں میں ہے ڈپازت رکھا ہوا ہے اور اس پر سود چڑھ رہا ہے اور سود در سود اس میں رقم جمع ہو رہی ہے یعنی جو سود سال بھار میں تیار ہوا اس کے اوپر بھی سود جو دوسرے سال سود کی رقم تیار ہو کے جمع ہوئی اس پر بھی سود تو سود در سود جمع ہو رہا ہے اور جب بینک پر جا کے اپنا ایکاؤنٹ چیک کرتے ہیں وہاں ہزاروں نہیں لاکھوں روپے کی مالیت کا اضافہ پاتے ہیں تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ اتنے لاکھ روپے میرے ایکاؤنٹ میں جمع ہو چکے ہیں جبکہ میں نے پچاسی ہزار جمع کیے تھے عقل سے پوچھے یہ پچاس ہزار یا لاکھ کے اوپر اتنی بڑی رقم جمع ہو گئی ہے یہ کہے کی ہے کس چیز کی ہے یہی تو وہ سود ہے جس کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا اے ایمان والوں اللہ سے ڈھرو اللہ کا خوف کرو اللہ کے دربان میں حاضری سے ڈھرو وَزَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا اور سود کا جو بھی رقم بچی ہے اس کو چھوڑ دو انکل تم مؤمنین شرط لگا رہا قرآن مجید اگر تم ایمان والے بندے ہو اگر تمہارا ایمان ہے اس بات کہ ہم اللہ معبودِ برحق کے بندے ہیں ہمارا رب اللہ ہے جو قائنات کا خالق بھی ہے مالک بھی ہے ہم رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہم نے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا قلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا ہے اور ہمیں اس کے تمام تقاضوں کو پورا کرنا ہے فرمائے اگر تم مؤمن ہو تو سود کو چھوڑ دو فَإِن لَمْ تَفَعْلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اگر تم ایسا نہیں کرو گے سودی کاروبار کو کرتے رہو گے اور سودی کاروبار کو نہیں چھوڑو گے اور سودی لینڈین کے ساتھ اپنے آپ کو ملوث رکھو گے تو قرآنی مجید فرما رہا ہے فَإِن لَمْ يَحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ پھر تیار ہو جاؤ اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ عالی کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے پھر تم اپنے آپ کو عاشق کہتے ہو کھاتے ہو حرام خود بھی کھاتے ہو حرام اولاد کو بھی حرام کھلاتے ہو دو سال کے بچے کو بھی تم حرام کھلاتے ہو اور آپ نے آپ کو مومن تصفر کر جاؤ اس دو سال کے بچے نے کیا جرم کیا ہے کہ اس کو بھی تم حرام کھلا رہے ہو اس کا کیا جرم ہے معصوم کا اس لئے کہ پوری کاروبار تمہارا سود والا ہے تو سود کا ایک ایسا گناہ ہے ایک ایسا جرم ہے کہ قرآن مجید نے اس جرم کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اگر تم سودی کاروبار اور لینڈنگ کو نہیں چھوڑ ہوگے تو تیار ہو جاؤ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود لینے والا سود دینے والا سودی کاروبار کو لکھنے والا سودی کاروبار پر گواہ رہنے والا شاہد اور اس کی فائل کو ادھر ادھر چلانے والا ان سب کے اوپر اللہ کی لانت ہے اور لانت کے کیا معنی ہے یہ ایک ہلکا سا لفظ ہے جو بندہ بول لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ شو اخ لفظہ آج کی شو نقود مسلکیں لانت کے معنی ہے بعید انعن الرحمہ اللہ کی رحمت سے دور ہونا بعید انعن الرحمہ اللہ کی رحمت سے دور ہونا ان افراد کے اوپر جو سودی کاروبار کے اندر ملوث ہوتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی ہے اہی دیگر سے سمادی برائی ہے غیبت اور غیبت کے بارے میں حضور علیہ السلام میں انشاءت فرمایا اَلْغِبَتُ عَشَدُ مِنَ الزِّنَا غیبت زنا سے زیادہ سخت جرم ہے بدکاری سے بھی ستر درجہ زیادہ بڑا ہوا جرم ہے اور سود کے بارے میں تو حضور علیہ السلام کا پاک انشاءت آپ مفہوم ہے فرمایا کہ جس نے ایک درہم ایک درہم سود کا کھایا اس نے ستر بار اپنے ماں سے بدکاری کی کیا جتنا یہ بڑا گناہ ہے اس کے برابر ہے ایک درہم سود کا کھانا ذرا خدا کے لئے اپنے گریبانوں میں مو ڈالو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ کس مسئیمت کے اندر مبتلاہ ہیں کتنے بڑے جرم کے اندر مبتلاہ ہیں لیکن تس سے محسنی ایدھر سنا ایدھر کان سے نکال دیا محسن کے دروازے سے باہر نکلا واز کھانو اس کو اس کہتا ہے وَنَا نُوَلْسَ اشنا آتھ سانن کے ہیں پھر تم کس کو پھر سمجھو گے پھر کیا آپ اس کا اچھا سنن لائے گا مجھے بولو جو چیز لینی ہے وہ کونسی بات ہے جس کو تم لوگ ہے واز کھان وہی بات پڑے گا تمہیں کونسی چیز ہے مجھے بتاؤں گی وہی بات پڑھو تمہیں اگر یہ جرائم ہماری زندگی سے ختم نہیں ہوتے ہیں اور ہم ان جرائم کو ختم کرنے کے لئے تیار ہی نہیں ہیں دل کیا مسلمانی کیا یہ آج تقاضہ نہیں کر رہی ہے اے ایمان والوں تم اسلام کے اندر پورے کا پورے داخل ہو جاؤ آدھا اسلام مانتے ہیں آدھا چھوڑ دیتے ہیں اسلام نے داڑی رکھنے کا کہا مسنا ہے داڑی منڈوانے والا تو فاسد ہے ہی نہ اس کی آزان درست ہے نہ اس کی گواہی درست ہے نہ اس کی نہ امامت درست ہے نہ کوئی اور چیز اسلامی معاملات پر اس کا کوئی حق ہی نہیں ہے کہ وہ دخل دے داڑی منڈوانے والا اور داڑی ایک مشت سے کم رکھنے والا ٹھیک نائی کے بارے میں بھی میں نے مسئلہ پڑھا الحمدللہ اس کے بارے میں نے فرمایا فقہ اکرام نے جو آدمی داڑی منڈنے والا ہو نائی حجام اس کے پیچھے بھی نماز پڑھنا مکرو تحریمی ہے کہ وہ اتنے بڑے جرم کا مرتقب ہو رہا ہے وہ آنے والے کو منہ نہیں کر رہا کہ دھتاری کیوں منڈوا رہا ہے تو حضور کی سنت تو قتل کیوں کر رہا ہے اور آپ نے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے مومن کہہ رہا ہے بہت ساری سماجی برائیاں ہیں یہ سماجی برائی ہے اور ہم سب کہتے ہیں معاشرشو بھگری امد ارے بھگری امد ہے تو تو بھی دو معاشرے کا فرد ہے نا تو تو صدر تو کیوں نہیں صدرتا قرآن نے کہا یا ایوہ الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضلہ ازہت دیتن اے ایمان والو تم پر اپنے ذاتی ذمہ داری ہے اپنی ذات میں اسلام کو آ داخل کرو اگر دوسرا گمرہی کی طرف جا رہا ہے گمرہی تمہیں نقصان نہیں دے گی اگر تم خود مومن ہو تم خود اسلام کو چاہتے ہو تو تمہیں دوسرے کی گمرہی نقصان نہیں دے گی ازہ ہوتا نہیں جب ہم ہی نہ ایا خدا ہو جاؤں گی اور یہ میرے لیے بھی حکم ہے یہ آپ کے لیے بھی حکم ہے یہ سب کے لیے حکم ہے قرآن کا یہ کسی ایک جماعت کے لیے ایک فرقے کے لیے ایک گروہ کے لیے ایک قوم کے لیے یا کسی ایک علاقے کے لیے کسی ایک خطے کے لیے یہ حکم نہیں ہے یہ پوری دنیا کے لیے ہے اور پوری دنیا کو قرآن مجید دعوت دے رہا ہے کہ تم اپنے اپنے ذات کے اوپر سے اپنے اپنے ذات کے ایس بار سے اسلام کو اپنانے کے ذمہ دار ہو اسلام کو اپنے زندگی میں داخل کرنے کے ذمہ دار ہو میرے دوستو میری آپ سے معدبانہ گزارش ہے میری آپ سے آجزانہ گزارش ہے حاکمانہ گزارش نہیں نہیں آجزانہ اور معدبانہ گزارش ہے ہم اہد کر کے اٹھیں کہ آئندہ کے لیے انشاءاللہ ہماری زندگی میں زیادہ سے زیادہ رسول الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک طریقہ زندہ ہوگا آئندہ جمعہ ہم اور صدرے ہوئے ہوں گے آئندہ جمعہ اور صدرہ ہماری زندگی میں آیا ہوگا نصف سے زیادہ لوگ اس وقت مسجد میں موجود ہیں ننگیے سر بیٹھے ہوئے ہیں تمہیں نسیب نہیں ہے رسول الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا ایک کپڑے کا ٹکڑا لے کر اپنی ٹوپی سلا لینا یا جالی والی ٹوپی لے کر اپنے جیب پہ رکھ لینا اور ابھی نماز کے ٹیم اپنے سر پر پہن لینا یہ نصیب نہیں ہے کیوں میرے آقا سے کیوں بیزار ہو تم تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کیوں بیزار ہو تم یہاں کیا گیا ہے اللہ کے سامنے کیا جوال دوگے تم تم رسول الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آلی دربار میں جا کر کیا جواب پہ ہوگی کہ اس قدر سنت سے بیزار ہی ہے کیوں وجہ کیا ہے ایک آدمی کھڑا ہو کر مجھے وجہ تو بھک لائے نہ کیا ہے کس بیماری نے پگڑا ہے کون سے کمی ہے بیش بیش سورٹ تمہارے آقے جنئی اور علماریوں میں رکھے ہوئے ہیں تمہیں اپ ٹوپی نہیں سلا سکتے ہو تمہیں کس نے کہا تم پگڑی بان کر آؤ تم جب ٹوپی پہننا ہے سیپ نہیں پگڑی کہاں باندھو گے ان تمام چیزوں سے آپ نے آپ کو نوجوانوں محفوظ رکھو حضور علیہ السلام کی شیرت کو اپناو حضور علیہ السلام کے مبارک طریقہ کو اپناو اسلام کے مبارک طریقہ اور مبارک احکامات کو آپ نے زندگی میں نافذ کرو لادو کرو انشاءاللہ اللہ کی رحمت اترے گی اللہ کی برکتیں اتریں گی اللہ تعالیٰ کے ہاں سے خیر کے فیصلے نازل ہوں گے ہمارے لئے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سکون اور اتمنان کی زندگی عطا کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں خوشیاں بیدا کریں گے مسرطے اور اشادمانی عطا فرمائیں گے لیکن جب ہم توبہ کر کے یہ نیت کر لیں گے کہ ہم اسلام کو آپ نے اندر نافذ کریں گے رسول کرم سلم کی ہمارک طریقہ کو آپ نے اندر نافذ کریں گے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے میں نے آپ کو تھوڑا سا ڈانٹ لیا مجھے ماف کرنا خدا کے لئے ماف کرنا میں نے یہ